ان کا جو لندن پلان ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ کے سیاست سے الگ کیا جائے ہٹا دیا جائے اور پھر الیکشن ہو عوام چاہتی ہے کہ عمران خان عوام کا لیڈر ہے عوام میرے یہی تو پاکستانی قوم کا خاصہ ہے پاکستانی قوم بڑی خوددار غیرتمند قوم ہے بدقسمتی سے چور لٹے رہے اس قوم کی بنیادوں کو کھوکلا کرتے رہے یہ اس قوم کا عمران خان صاحب سے ملک سے محبت کا اظہار تھا کیونکہ عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں ملک کی نہیں کر رہے ہیں سر لوگوں کا جو جذبہ تھا اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں لوگ جو ہے ان میں شہور آ چکے ہیں لوگ حقیقی ازادی کے لیے نکل پڑے ہیں اب وہ والے دور نہیں ہے پرانا دور آج کا دور جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے عوام اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے آپ دیکھیں معصوم یہ سارے جوان بچے بڑے عورتے ماہیں ہماری نکلی ہوئی ہیں پاکستان کی حقیقی ازادی کی اس تحریک میں عمران خان کے ساتھ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹڈ سرکار جو غیر ملکی ماہ پہ آئی ہوئی ہے جو سازش کے تحت آئی ہوئی ہے جس نے پاکستان میں آپ نے دیکھا انتشار پیدا کیا دہشتگردی لے کے آگئے میشی تباہی لے کے آگئے عمران خان پہ قاتلانہ عملہ ہوا یہ پھر مارنا چاہتے ہیں عمران خان کو بچانے والا مارنے والے کی ذات سے بہت بڑا ہے ان کا جو لندن پلان ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ کے سیاست سے الگ کیا جائے ہٹا دیا جائے اور پھر الیکشن ہو عوام چاہتی ہے کہ عمران خان عوام کا لیڈر ہے عوام میں رہے سرم مجودہ حالت میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا جو جوش تھا وہ کمال تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ تمام تعریف رب عرب کے محبوب کی ہیں یہی تو پاکستانی قوم کا خاصہ ہے پاکستانی قوم بڑی خوددار غیرتمند قوم ہے بدقسمتی سے چور لٹے رہے اس قوم کی بنیادوں کو کھوکلا کرتے رہے اللہ نے ایک ایسا مرد کلندر جو اللہ کے محبوب کا پکہ سچاشک ہے جو سوائے رب کے کسی سے نہیں ڈرتا وہ اقوام عالم میں دین اسلام کا اللہ کے محبوب کی ناموس کا پاکستان کی خودمختاری اور عزت کا علم اٹھاتا ہے اور پاکستانی قوم کے لیے سی سپلائیوی دیوار بنتا ہے ان قوتوں کے خلاف جو آپ کی بنیاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں سر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی جان پر کھیل کر خان صاحب کی حفاظت کی یہ جذبہ کہاں سے آیا لوگوں میں دیکھیں جن کا ہونے کا یقین رب سے ہو تو اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ میرے ان کو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے حضب اللہ و نعم الوکیل ایک چیز میں بتاؤں عمران خان اور پاکستان لازم و ملزوم ہے انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے اور یہ سارے چور ڈکیت ان کو اپنی حقات کا بتہ چل جائیں یہ نہتے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا واتر کینن میں کیمیکلز پھر وہ جو انہوں نے جو آنسو گیس وہ دو دو ایکسپائر تھی اس کو بھی چھوڑے بچوں کو بچیوں کو سٹریٹ فائرز کیے سٹریٹ فائرز کیے یہ کیا ہے یہ کیا میسیج ہے اس شخص کے لیے جو تین گولیاں لگنے کے باوجود ہائی کوڑ گیا انہوں نے ریٹن دیا کہ تین کو میں اپیئر ہوں گا تو یہ کیا ہے یہ وہ لندن کانسپیریش یہ پلان ہے کہ عرشد شریف کی طرح میرے موں میں خاک عمران خان کو مائنس وان یا ادھر ادھر کرنے کی جو سوچ رہے ہیں وہ موکی کھائیں گے عمران خان نے سیٹو سروائیو وی ویل بکام پرائم منسٹر پاکستان میں انشاءاللہ